بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سامین امید ہے کہ آپ سب ٹھیک اور خوش ہوں گے مالا نوول کی تیسری قس پیش خدمت ہے آپ پلیس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کریں شکریہ کشمالا موید مابینہ اور ہورے جہاں کا گھر مبین منزل کہلاتا تھا شہر کے ایک پوش علاقے میں بنا ایک کنال کا دو منزلہ گھر جس کے لون میں بوگن ویلیا کے درگ ہر دیوار کے ساتھ اگے تھے گھر کا کوئی کونہ گملوں اور بیلوں سے خالی نہ تھا وہ کار سے نکلی اور آنکھیں بند کر کے اپنے گھر کی فضاء میں گہرا سانس لیا کہتے ہیں انسان محبت اور سکون کی تلاش میں ساری دنیا کا سفر کرتا ہے مگر وہ اس کے گھر پہ اس کا منتظر ہوتا ہے سلیم گیٹ پند کر کے اس طرف آیا تو اس نے کیف کی طرف اشارہ کیا جو کار ٹرنگ سے اس کا سمان نکال رہا تھا یہ میرا ڈرائیور ہے کیف اس کو اس کا کمرہ دکھا دو اور کھانا کھلا دو پھر وہ آگے آئی داخلی دروازہ کھولا سامنے رہداری تھی جو لاہنچ میں کنٹھی تھی برسو پرانی عادت تھی اسے معلوم تھا جب وہ رہداری کا کونہ مڑے گی تو ایک تخت نظر آئے گا اس تخت میں ماں بیٹھی ہوں گی کشمالہ کے قدم آگے بڑے رہداری کا کونہ عبور کیا اور سامنے وہی پرانا منظر نظر آیا لاہنچ میں سوفی بھی تھے لیکن ہورے جہاں بیگم تخت پر بیٹھی تھیں ایک ٹانگ سیدھی لمبی کیے دوسری اندر کی طرف موڑے گھٹنے کے ساتھ سبزی کے تھال رکھے تھے سر پہ دوبٹا تھا جو ایک کان کے پیچھے اڑوسہ ہوا تھا وہ چہرے جھکائے آلووں کے قتلے کاٹے جا رہی تھی بھرے بھرے سفید بازو آس تینوں سے جھلک رہے تھے دائیں کلائی میں سونے کی چوڑیاں تھی ہورے جہاں بیگم فریبہ خاتون تھی روبدار اور دبنگ سی لیکن ساتھ ہی کچھ بہت نرم اور ملائم سا تھا ان میں چہرہ سفید خلابی سا تھا ناغ میں ہیرے کی لونگ تھی سبز آنکھوں کے گرد جھلیاں تھی پشانی اور کلموں سے سیاہ سفید بال جھلکتے تھے بڑتی عمر نے ان کے حسن کو گہنایا نہیں تھا بلکہ مزید باوقار کر دیا تھا آہٹ پہ انہوں نے سر اٹھا کے دیکھا چہرہ کھل اٹھا سبز آنکھوں میں رونک دوڑ گئی میری بیٹی آ گئی چھوڑی ایک طرف رکھی گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کے پیر نیچے اتارے پھر پیروں سے زمین پہ جوتے تلاش کیے کہ فریبہ خاتون تھی جھک نہیں سکتی تھی تب تک وہ ان کے قریب آ پہنچی تھی میری پیاری ماں اس نے پرس ایک طرف تھنکا اور جھک کے ان کے گلے سے لگ گئی ماں کافی فریبہ تھی وہ ان کے مقابلے میں دبلی پتیسی تھی ماں نے اس کا چہرہ دونوں طرف سے چوما ان کے چہرے پہ اتنی خوشی تھی کہ بیان سے باہر تھی میری بیٹی کیسی ہے اچھا کیا واپس آگئی اس سے الگ ہو کے اس کا چہرہ دیکھ کے بولی اس زہیر کو تو چھوڑیں اس کو ماں وہ ماں سے الگ ہو کر نرمی سے بولی پھر دیکھا سات چوکی پہ بخت بی 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 بیٹھی تھی وہ جھک کے اس سے بھی ملی بخت بھی ادھیر عمر عورت تھی بالوں میں تیل لگا کے کس کے چوٹی بنائے وہ کانوں میں سنہری بالیاں پہنے ہوئے تھی وہ مالا کو ملی تو بیک تیار دعا دی بخت بی جب ملتی ایسے ہی دعائیں دیا کرتی تھی بخت بی بی کتنے برسوں سے ان کی ملازمہ تھی اب تو مالا کو گنتی ہی بھول گئی تھی بس اتنا یاد تھا کہ اس کا شوہر مرا تھا تو وہ پانچ بچوں کے ساتھ ان کے سرونٹ کوارٹر میں آئی تھی اب اس کے بچے جوان ہو کے اس آشیانے سے اڑ چکے تھے ایک بیٹا سلین چوکی دار بھی تھا اور سودہ سلف بھی لاتا تھا باقی بیٹیوں کی شادی ہو گئی لیکن بخت بی بی اور ماں کا ساتھ قائم تھا سفر ٹھیک گزرا راستے میں مطلی تو نہیں ہوئی وہ ماں کے کندے سے سر ٹکائے بیٹھی تھی اور وہ اس کے بال کان کے پیچھے اڑوس رہی تھی نہیں ماں ڈرائیور ساتھ لائیں ہوں تب ہی رہداری میں آہٹ ہوئی ماں نے چوک کے دیکھا کیف ہاتھ میں ٹوکری لیے کھڑا تھا وہ سیدھی ہو کے بیٹھی پلانٹس کہاں رکھوں میں یا تم کون ہو اور اندر کہاں چلے آ رہے ہو ہورے جہاں بیگم کے ماتھے پہ بل پڑے دو انگلیوں سے اشارہ کیا پیچھے سوری میں وہ اس حملے کے لیے تیار نہیں تھا وہ زب زب صاحب چند قدم پیچھے ہوا میں کیف جمال ہوں کشمالہ بی بی کا ڈرائیور تمہاری بی بی نے تمہیں بتایا نہیں ہے کہ ڈرائیور گھروں کے اندر نہیں آتے اور پیچھے دو انگیاں جھٹک کے کہا سوری وہ نہ سمجھی کے انداز میں مزید پیچھے ہوا کشمالہ نے مسکرا کے انکھوں سے اشارہ کیا کیف نے ٹوکری وہیں رکھی اور تیزی سے باہر نکل گیا یہ کیا تم رنگ برنگے ڈرائیور رکھتی رہتی ہو ماں نے خفگی سے اسے دیکھا وہ بے اختیار ہنس دی باجی یہ ڈرائیور تو نہیں لگتا بخت بھی لانج کی دیوار گیر کھڑکی کو دیکھ رہی تھی وہاں کیف سلین کے ساتھ جاتا دکھائی دے رہا تھا یہ میرا اسسٹنٹ بھی ہے ماں بتایا تھا نا میں نے نیا بزنس سیٹ کرنے لگی ہوں ماں کی سبز آنکھوں میں افسوس سوبرہ تاثب سے سر ہلایا کیا کروگی اتنا پیسہ کما کے مالا اور یہی پہ ماں اور اس کا اختلال شروع ہوتا تھا ماں یہ اکیسویں صدی ہے عورت صرف پیسے کے لیے کام نہیں کرتی اسے اپنا بھی کچھ چاہیے ہوتا ہے تاکہ اس کی سینٹی برقرار رہے وہ خود کو گھر کے چولے میں زائع نہ کرے ہورے جہاں بیگم کی طرح ماں کے کان کے پاس شرازت سے جھکی ان کی آنکھوں میں خفگی اتری پرے بتا میز تمہیں لگتا ہے میں نے خود کو زائع کیا سر جھٹک کے چھوڑی اٹھا لی اور آلو کے کھٹ کھٹ ٹکڑے کاٹنے لگیں اب پروٹوکول ختم تھا مالہ اب پرانی ہو چکی تھی ماں اس سے زیادہ بچوں کو پروٹوکول دینے کی عادی نہیں تھی زائع نہیں کیا تو کچھ پرڈکٹیو بھی نہیں کیا ماسٹرز ہولڈر تھی مگر بچوں میں لگی نہیں آپ کا سارا دن اسی فکر میں گزرتا ہے کہ آپ کے بچوں نے کھانا کھایا یا نہیں آپ کو پچے اپنی اپنی زندگیوں میں چلے گئے ہیں اگر کوئی کریئر یا مشکلہ اپنایا ہوتا تو آج فراغت میں آپ کے پاس کچھ کرنے کو ہوتا آپ اب بھی سبزی کاٹ رہی ہیں جو بخت بھی بھی کاٹ سکتی ہیں یہی فرق ہے آپ کی اور ہماری جنریشن میں آپ چولے سے نہیں نکلتی اور ہم دنیا فتح کرنا چاہتے ہیں بختو اپنی مالہ بی بی کو بتاؤ کہ ہر انسان دنیا میں اپنا کردار ادا کرنے آتا ہے کسی کا کردار دنیا فتح کرنا ہوتا ہے اور کسی کا اس فہتے کی تربیت کرنا مگر مالہ مسکرہ کے شانے اچھکا کے اٹھ گئی اگر آپ نے تیس سال پہلے کوئی بزنس شروع کیا ہوتا تو آج آپ بھی ایک بزنس ومن ہوتی ہیں کبیرہ تائی کی طرح ماں نے اپنی چپل کی تلاش میں پیر زمین پر مارا وہ ہستی ہوئی بیگ اٹھا کے اپنے کمرے کی طرف چلی تھی ماں خفگی سے بڑھ بڑھاتے ہوئے سفزی کی طرح متوجہ ہو گئی کبیرہ تائی ہماری کہانی کا ایک اہم کردار ہے وہ ابا کے فرس کزن کی بیوی تھی ایک خوبصورت دولت مند اور باعثر خاتون اس کے علاوہ جن خصلتوں سے وہ پہچانی جاتی تھی ان میں تکبر بدزبانی اور منافقت سر فیرس تھی بھری محفلوں میں دوسروں کا تمسخر اڑانا تو لازم تھا کسی کی بدصورتی تو کسی کی غربت کا مزاق خود حسین تھی رئیس تھی رشتدار ان کے گرد مندلاتے تھے بیٹے والے ان کی بیٹی کی وجہ سے اور بیٹی والے ان کے اس بیٹے میں دلچسپی رکھتے تھے جو ماں کی طرح مغرور مشہور تھا اتنا مغرور کہ وہ کبھی پاکستان نہیں آیا تھا نہ اپنے رشتداروں سے ملا تھا ان کا بیٹا جب تین چار برس کا تھا تب وہ لوگ انگلینڈ شفٹ ہو گئے تھے کئی برس بعد ان کی فیملی خود تو پاکستان سیٹل ہو گئی لیکن ان کا بیٹا لوٹ کے نہیں آیا نہ اسے کبھی کسی نے دیکھا نہ کوئی اس سے ملا بس کبیرہ تائی تھی جو ہر محفل میں بیٹ کے اپنے بیٹے کی کامیابی اور وجاہت کے کس سے سنایا کرتی تھی اپنے بیٹے پہ ان کو بہت ہی مان تھا ماہی کا کہنا تھا کہ ان کا بیٹا بھی انہی کی طرح ہوگا سائیکو کیس کبیرہ تائی کو کوئی نفسیاتی آرزہ بھی تھا وہ لوگ اپنے گرد جمع کر کے تسکین محسوس کرتی تھی کسی بھی رشتہ دار کے گھر خوشی غمی ہوتی تو وہ فوراں پہن جاتی مہنگے گیفٹس بھاری سلامیاں پھر اسے رشتہ دار کے گھر بیٹھ کے باقی خاندان کا مزاک اڑاتی سارے خاندان میں اگر کبیرہ کی کسی سے نہیں بنتی تھی تو وہ ہورے جہاں بیگم تھی ماہ جب بیعہ کے اس خاندان میں آئیں تو کبیرہ نے ان کو بھی اپنی دولت سے دبانے کی کوشش کی لیکن ہورے جہاں ان عورتوں میں سے نہیں تھی جن کی اپنی کوئی آواز نہیں ہوتی یا وہ کسی کی دولت سے متاثر ہو کے اپنی آواز کھو دیتی ہیں ہورے جہاں اپنے آپ میں کافی تھی حسین بھی تھی اور پڑھ ہی لکھی بھی ان کو کسی قسم کا احساس کم تری نہ تھا پہلی دفعہ جب بھری محفل میں انہوں نے کبیرہ کو کسی کا تمزخر اڑاتے اور خاندان والوں کو مسکرا کے سنتے دیکھا تو ٹوٹ دیا دیکھو کبیرہ سب کی صورتیں شکلیں اللہ نے بنائی ہیں جو خوبصورت ہیں ان کی خوبصورتی ہی ان کا امتحان ہوتا ہے ایسے غرور نہ کیا کرو اللہ کو یہ نہیں پسند ایسا کئی موقعوں پہ ہوا یہاں تک کہ ایک محفل میں جب کبیرہ اپنی نم کا ذکر کرتے ہوئے کچھ کہنے لگیں تو ہورے جہاں یہ کہتے ہوئے اٹھ گئیں کہ میں ایسی محفل میں نہیں بیٹھوں گی جہاں کسی کا مزاق اڑایا جائے میں نے اللہ کو جواب دینا ہے محفل میں دوسرے لوگ بھی دبی دبی آواز میں بولنے لگے آہستہ آہستہ سب تتر بتر ہو گئے وہ کبیرہ جس کے آگے سارا خاندان بٹ جاتا تھا اس کو چار صدہ کے عام سے گھرانے کی ہاؤس وائف ٹوک کے اٹھ گئی تھی کبیرہ بیگم کی ایسی توہین کسی نے کبھی نہ کی تھی معید کا کہنا تھا کہ اتنی بڑی بات نہیں تھی لیکن کبیرہ تھوڑی سائیکو بھی تھی ایسے لوگوں کو ہمیشہ ایک ویلم کی تلاش ہوتی ہے جس کو وہ اپنی بے سکونی کے لیے الزام دے سکیں اس لیے اس دن سے کبیرہ نے گھرے جہاں کے ساتھ بیر پال لیا ایسے چند واقعات اور بھی ہوئے تب کبیرہ انگلینڈ میں رہتی تھی وہاں بیٹھ کے بھی سارے پاکستان کی خبر رکھتی سال میں تین چار بھی لگا لیتی چکر انہوں نے خاندان میں مشہور کرنا شروع کر دیا کہ گھرے جہاں اس سے جلتی ہے ایک دو الزام بھی لگائے ماں پر کوئی نو دس سال پرانی بات ہے جب کبیرہ اور ماں کا اسی طرح ایک محفل میں پھر سے ٹاکرا ہو گیا کبیرہ نے کسی کی بے عزتی کی اور ماں نے سب کے سامنے اس غریب رشتہ دار کی سائیڈ لی اس دن کے بعد کبیرہ اور ماں کی بول چال ختم ہو گئی دوبارہ محفلوں میں ایک دوسرے کو جب بھی دیکھا ماں پھر بھی سلام کہہ دیتی لیکن کبیرہ گمند اور نفرت سے سر موڑ کے گزر جاتی جیسے سنا ہی نہیں ماں ہی ماں کو منع کرتی تھی وہ جواب نہیں دیتی تو آپ کیوں سلام کرتی ہیں لیکن ماں بڑے ہی سکون سے کہتی کہ دیکھو اللہ نے ہم پہ سلام فرض کیا ہے بیٹھ کے گپے مانا فرض نہیں کیا میں بس اتنا کر رہی ہوں جتنا میرے اوپر فرض ہے اب اتنے برس ہو گئے تھے کبیرہ پاکستان واپس آ گئیں لیکن دونوں کے تعلقات بحال نہیں ہوئے تھے کبیرہ کا نام اب ان کے لیے ایک مزاق تھا مالا ماں کو تنگ کرنے کے لیے اس کا نام لیتی ماں ہی کو جب کسی انسان کو شدید برا کہنا ہوتا تو اس کو کبیرہ سے ملا دیتی اور رہا موئید تو جب اس کی ماں ہی سے لڑائی ہوتی تو وہ کہتا پہلے زمانے میں میل ہوتی تھی اب ای میل ہوتی ہے ایسے ہی پہلے زمانے میں کبیرہ تھی اور اب ای کبیرہ ہوتی ہے اور وہ تم ہو ماں ہی وہ فریش ہو کے کمرے سے نکلی تو موئید کچن کے دروازے پہ کھڑا تھا ہاتھ میں سیب پکڑے کھا رہا تھا اسے دیکھ کے ہس دیا پھر میں کیسا مزاق کیا زہیر نے آپ کے ساتھ وہ قریب آیا اور بند مٹھی اس کی طرف بڑھائی مالا نے ہس کے اپنی بند مٹھی اس کی مٹھی سے ٹکرائی بدتمیز پھر سر سے پیٹ تک موئید کو دیکھا اپنی سناو ماں کو ٹائم دیتے ہو یا فون پہ اپنی دوسری ماں کے ساتھ لگے رہتے ہو وہ جیند کیا میری ماں اس وقت صرف جنرل سرجری ہے موئید نکلتے ہوئے کت کا نوجوان تھا کلین شیو ماتھے پہ کٹے ہوئے بال ماہی جیسی بھوری آنکھیں چہرے پہ ہر وقت سجی مسکراہت اور کانوں میں ہینڈز فری وہ جنرل سرجری میں ٹریننگ کر رہا تھا گھر اس کے لیے ہوتیل کی طرح تھا جہاں وہ صرف سونے آتا تھا یہ باہر تمہارا ڈرائیور ہے موئید نے سیب کی بائٹ لیتے ہوئے سرسری سا پوچھا اوف یہ سوال کیا تھا اگر کیف جمال یونی فارم پہن لیتا یا اتنا خوش شکل نہ ہوتا ایک تو سب کو میرے ڈرائیور سے کیا مسئلہ ہے وہ چڑھی نہیں تھی نہ اسے غصہ آیا بس اس تقرار سے تھک گئی تھی مسئلہ نہیں ہے بابا میں تو کہتا ہوں مجھے بھی اپنا ڈرائیور رکھ لو بڑا سکوپ ہے اس کام کا وہ سیب کھاتے ہوئے آگے بڑھ گیا اس کے پاس گھر والوں کے لیے بس اتنا وقت ہوتا تھا وہ واپس کمرے میں آ گئی کیونکہ لاؤنج میں بیٹھی ماں اور بخت بی بی کی سرگوشیاں صاف سنائی دے رہی تھی باجی مالا بی بی کی شادی کر دیں پہلے تو ان کے سر پہ ریسٹران سوار تھا شکر ہے وہ قصہ ختم ہوا اسے ہسی آگئی بخت بی بی کو اس کی ٹریجڈی میں بھی امید کی کرن نظر آئی تھی تمہاری مالا بی بی ہی نہیں مانتی ورنہ خاندان میں کس نے رشتہ نہیں مانگا حسن بھی ازمائش ہے بخت بی بی مالا مسکراتے ہوئے کمرے میں آگئی اسے اس ذکر کی اتنی عادت تھی کہ اب فرق نہیں پڑتا تھا یہ نہیں تھا کہ اسے کسی حسین ترین مل سے شادی کرنی تھی نہیں بس وہ ذہین ہو اس کے کام کو سپورٹ کرے کم از کم ویسا ہو جیسی وہ خود ہے اور یہ ساری خوبیاں اس کے رشتہ داروں کے بیٹوں میں ایک ساتھ نہیں تھی کھڑکی کے پردے ہٹائے تو لون نظر آیا کیف گیٹ کے ساتھ بنے گارڈ روم کے باہر کرسی ڈالے گود میں لیپ ٹاپ رکھے ٹائپ کر رہا تھا اس نے مالا سے کہہ رکھا تھا کہ وہ اپنے بزنس پلان پہ کام کر رہا ہے اس لیے جب وہ فارق ہوگا اپنا کام کرتا رہے گا مالا کو ظاہر ہے اعتراض نہیں تھا البتہ اس نے نوٹ کیا کہ سلیم ساتھ والی کرسی پہ بیٹھا دلچسپی سے کیف کو دیکھ رہا تھا دونوں بات کر رہے تھے خیر اسے کیا وہ وہاں سے ہٹ گئے یہ کمپیوٹر آپ کا اپنا ہے نیا لگتا ہے سلیم متاثر ہوتے ہوئے انگلی لیپ ٹاپ کے کنارے پہ پھیلے کیف نے ایک نظر اسے دیکھا تمہیں اگر کوئی فلم وغیرہ دیکھنی ہو تو میرے کمپیوٹر پہ دیکھ لینا فراغ دلی سے اوفر کی سلیم کا چیرہ کھل اٹھا شکریہ کیف بھائی ذرا دیر کو خاموشی کا وقفہ آیا گھر میں کون کون ہوتا ہے ٹائپ کرتے ہوئے سرسری سے سوال کیا موید بھائی اور بڑی باجی سلیم جوش سے بتانے لگ پہلے بڑی باجی کی چھوٹی بہن بھی یہاں رہتی تھی مالا بی بی کی خالہ وہ بیمار تھی مہتاج تھی بڑی باجی نے ان کی بڑی خدمت کی میری امی کے ہاتھوں میں ہی وہ فوت ہوئی بڑی باجی کے سارے بچوں کی شادی ہو گئی ہے نہیں صرف ماہی باجی کی ہوئی ہے وہ کینیڈا ہوتی ہیں سلیم کینیڈا کو کنیڈا کہتا تھا اچھا مالا بی بی کی منگنی بھی نہیں ہوئی اسے تاجب ہوا وہ سب سے بڑی ہے نا ان کو شادی کا شوق نہیں ہے جی وہ بس اپنا کام کرتی رہتی ہے سلیم کو اس کے علاوہ کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آئی کیف کی ٹائپ کرتی انگلیاں رک گئیں وہ سوچتی نظروں سے سکرین کو دیکھنے لگا یہ ممکن نہیں تھا اس کا خیال تھا اس کی کوئی منگنی بغیرہ تو ہو چکی ہوگی شاید ہو کے ختم ہو گئی ہو لیکن ایسا نہیں تھا یا شاید کچھ اور تھا جو اسے چوب رہا تھا چند دن پہلے تک کشمالہ مبین اس کا ایک ٹارگٹ تھی جس کے پاس اسے نوکری کرنی تھی وہ اکیلی تھی کام ریسٹوران گھر لیکن آج اس نے کچھ اور دیکھا تھا وہ اب صرف ایک ٹارگٹ نہیں تھی اس کی ایک فیملی وہ اکیلی نہیں تھی لہور آنا پلان کا حصہ نہیں تھا شاید یہ نہیں ہونا چاہیے تھا رات تک وہ گھر سے نہیں نکلی بس کمرے میں پڑی سوتی رہی کیف سے اس کی ملاقات بھی نہیں ہوئی وہ اسے گویا یہاں لاکے بھول ہی گئی تھی ڈرائیورز گھر کے اندر نہیں آیا کرتے تھے ان کا داخلہ صرف ڈرٹی کچھن تک محتور تھا ان کے لاؤن سے ملہکہ بڑا سا کچھن کلین کچھن کہلاتا تھا کلین کچھن سے ایک دروازہ چھوٹے سے ڈرٹی کچھن میں کھلتا تھا اور ڈرٹی کچھن سے ایک دروازہ باہر کی طرف تاکہ ملازم یعنی سلیم باہر سے ہی ڈرٹی کچھن میں آئے اور اپنا ناشتہ چائے وغیرہ بنا کے وہی سے رخصت ہو جائے ماں کو مرد ملازموں کا گھر کے اندر آنا پسند نہیں تھا کھانا البتہ سب کا ماں خود بناتی تھی وہ کسی اور کے ہاتھ کا کھانا نہیں کھا سکتی تھی بلکہ اکثر اپنے ملازموں کی فرمائش پہ کھانے اور میٹھے بنایا کرتی تھی ماں ہی کہتی تھی ماں نے ان کو ملازم نہیں رکھا انہوں نے ماں کو مالک رکھا ہوا ہے بخت بھی اور سلیم کا کمرہ بیسمنٹ میں تھا بیسمنٹ کی سیڑیاں گھر کے باہر سے تھیں تاکہ ملازموں میں پرائیویسی رہے انہوں نے کیف کو بھی بیسمنٹ میں ایک کمرہ دے دیا تھا جسے اس نے چپ چاپ قبول کر لیا صبح فجر پہ اس کی آنکھ لاؤنج میں ہوتی کھٹ پٹ پہ کھلی اسے معلوم تھا یہ ماں ہوں گی ماں فجر خوب شور کے ساتھ پڑھا کرتی تھی تاکہ ان کے بچوں کی نیند ایسے خراب ہو کہ وہ دوبارہ سو نہ سکیں اسلام آباد میں نمازیں اوپر ہو جایا کرتی تھی لیکن لہور میں مجال تھی کہ ایسا ہو وہ نماز پڑھ کے جائے نماز پہ بیٹھی اور سوچا کہ کیا دعا مانگے اسے اس وقت سب سے زیادہ کیا چاہیے تھا نیا بزنس وہ دوبارہ سے برسرے روزگار ہو جائے اپنے پیروں پہ کھڑی ہو جائے اور اب سے کوئی مرد اسے زہیر کی طرح دھوکہ نہ دے سکے دعا مانگ کے وہ اٹھی اور جمائی لیتے ہوئے کھڑکی کے سامنے آئی تو رک گئی اندھیر لون میں گارڈ رون کے سامنے وہ گھاس پہ جائے نماز ڈالے دو زانوں بیٹھا تھا وہ شاید نماز پڑھ چکا تھا اب بس یوں ہی سر جھکائے بیٹھا تسبیح کے دانے گرا رہا تھا اسے بہت عجیب لگا مانا کہ وہ بہت سے لڑکے لا پروہ اور مغربی ہلیے کے باوجود نمازیں پڑھتے ہیں لیکن تسبیح اسے نہیں یاد اس نے کبھی کسی نوجوان کو ہاتھ میں تسبیح پکڑے دیکھا ہو وہ خود بھی تسبیحوں کی عادی نہیں تھی وقت ہی نہیں ملتا تھا کیف جمال تسبیح پڑھتا تھا اچھی بات تھی صبح بخت بھی جب اس کے کمرے میں کافی لائیں تو اسے حیرت ہوئی آپ کو کب سے کافی بنانی آگئی اس مووے ڈرائیور نے بنائی ہے میں نے اسے چائے کی چیزیں پکڑائیں تو بابو آگے سے بولا میں چائے نہیں پیتا مجھے کافی میکر دو اس کی نکل کر کے بولیں پھر خود ہی کچن سے موہید بھائی کا پرانا کافی میکر ڈھونڈ لائیا اور سیٹ کر دیا بزار سے موٹے بیجوں والے ڈبے بھی لے آیا اور ساتھ یہ مجھے پکڑا دی کہ میری بی بی یہی پیتی ہیں وہ ہنس دی مبین منزل کو پہلی دفعہ ایسا رنگ برنگا ملازم ملا تھا بخت بھی سے حضم نہیں ہو رہا تھا چھوٹی باجی اس لڑکے کو ذرا فاصلے پر رکھیو مجھے یہ وارداتیا لگتا ہے اچھا بخت بھی آپ جائیں اور کیف سے کہیں تیار رہے اس نے مجھے سیلون لے کر جانا ہے شام میں ازا کے نکاح کا فنکشن تھا اور ست شکر اس کے چہرے پہ ایک بھی پیمپل نہیں تھا ورنہ امومن کسی فنکشن سے پہلے ہی یہ پیمپل حاضری دیا کرتے تھے اس نے گھڑی دیکھی ابھی فیشل کروا لے تو شام تک اس کا اثر آنے لگے گا وہ باہر آئی تو کیف گارڈ روم کے باہر کٹسی پہ بیٹھا تھا ہاتھ میں سکیچ بک تھی اور وہ پینسل سے اس پہ کچھ کر رہا تھا اسے دیکھ کے کھڑا ہو گیا سکیچ بک پیچھے کر لی آج جینز پہ سفیت ٹی شٹ پہن رکھی تھی پیروں میں جوگر تھے اور چہرے کی ہلکی بڑی شیف ویسی ہی تھی کیا کر رہے ہو وہ اس کی سکیچ بک کو دیکھتے ہوئے قریب چلی آئی پرس کونی پہ ٹانگے بال کیچر میں باندھے وہ آنکھوں پہ سیاہ چشمے لگائے ہوئے تھی کیف کے چہرے پہ جینپ جانے کا تاثر اپنا رکسار ہلکے سے غلابی ہوئے یا شاید دھوپ کے باعث ایسا لگا تھا یوں ہی فارق وقت میں سکیچز بناتا ہوں کیا بنا رہے ہو دکھاؤ وہ دوستہنا لیچے میں کہتی اس کے این سامنے آکھڑی ہوئی اب وہ دونوں دھوپ میں تھے چھاؤں پیچھے رہ گئی تھی کیف نے سکیچ بک کھول کے اس کے سامنے کی سفے پلٹائے اس پہ موٹر بائک کا سیاہ سفیت سکیچ بنا تھا تمہیں موٹر بائک پسند ہیں بہت زیادہ وہ تھوڑا شرمندہ نظر آ رہا تھا مالا نے غور سے سکیچ کو دیکھا یہ ہیوی بائک ہے کافی مہنگی ہوتی ہے اگر تم اپنا نیا بزنس اس لیے شروع کرنا چاہتے ہو کہ ایک دن تم یہ بائک خرید سکو تو یہ ایک غلط اپروچ ہے نرمی سے تنبیہ کی اسے سمجھ میں آ گیا تھا کہ نوجوان کرزوں کا شکار کیوں تھا مہنگی بائک کا شوق مہنگل لیپ ٹاپ قیمتی فوٹوگرافی آلات امپورٹ کروانا وہ اپنی بسات سے انچی جست لگانا چاہتا تھا اور ایسے میں زمین اس کے قدموں تلے سے نکل جاتی تھی کیف نے جواب نہیں دیا کار کی طرف بڑھ گیا جیسے وہ اس کی بات سے اتفاق نہیں کرتا تھا وہ خاموشی سے ڈرائف کر رہا تھا جب سفورہ کی کول آئی کیف کیسا کام کر رہا ہے تم اس سے مطمئن ہونا مالا کا فون کار سے کنیکٹڈ تھا آواز خود بخود سپیکرز پہ گونجنے لگی ہاں کیف اچھا کام کر رہا ہے کافی سمارٹ اور سمیدار ہے ساتھ ہی اپنے نئے بزنس پلان کو بھی ورک دیتا ہے وہ ساتھگی سے کہتے ہوئے باہر دیکھ رہی تھی وہ ان لوگوں میں سے نہیں تھی جو کسی کو اس کے سامنے اس لئے نہیں سراتے تھے کہ وہ سر نہ چڑ جائے جو سچ ہو اسے کہہ دینا چاہے سمارٹ ہوتا تو اب تک کامیاب ہو جکا ہوتا اس کے لئے اچھا ہے کہ تمہارے پاس ہی جوب کرتا رہے ورنہ اس کا اپنا کام کبھی کامیاب نہیں ہونا اور ہاں بس یہ دھیان کرنا کہ وہ تم سے ایکسٹرا پیسے ویسے نہ لے تھوڑا سا لالچی بھی ہے میرا کزن ہے نا مجھے اس کا پتہ ہے سفورہ اتنا تیز تیز بولے جا رہی تھی کہ اس سپکر آف کرنے کا موقع ہی نہیں ملا بے اختیار کیف کے کندے کی پوشت کو دیکھا وہ خاموشی سے ڈرائیو کر رہا تھا اوف ہے کہاں وہ ذرا بات کراؤ میری سفورہ اپنے تہیں ایک اچھی دوست ہونے کا ثبوت دے رہی تھی کیف نے ایک ہاتھ ہلا کے نفی کا اشارہ کر دیا کہا کچھ نہیں چونکہ بیک ویو میرر اوپر کی طرف تھا وہ اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکتی تھی ابھی وہ مصروف ہے تم بعد میں اسے خود ہی کال کر لینا کال بند ہونے کے بعد بھی کار میں ایک عجیب سی ٹینشن پھیل گئی اس کو معلوم نہیں تھا کہ تم سن رہے ہو وہ کچھ غلط نہیں کہہ رہی تھی کیف جمال ایک روزر ہے اور رہے گا اس کا لہجہ سپارٹ تھا جان میکسویل کہتا تھا تم پیسے سے نہیں جیت سکتے اس کو کمانے پر فوکس کرو تو مادیت پر استحلاؤگے کمانا چاہو اور نہ کما سکو تو لوزر رہو گے بہت کما کے خرچ نہ کرو تو کنجوس ہو اگر کما کے خرچ کرتے رہو تو فضول خرچ ہو اگر کمانے کی فکر نہ کرو تو تم ان امبیشیس ہو اگر بڑھا پہ تک بہت سے پیسے کے مالک ہو تو تم بے وکوف ہو کہ اس پیسے کو قبر میں لے کر جانا چاہ رہے تھے پھر کیا کرنا چاہیے پیسے کے ساتھ پیسے سے جیتنے کا بس ایک ہی طریقہ ہے بوس اس کو مٹھی میں نہیں دبا لینا بلکہ ڈھیلی گریفت کے ساتھ اس کو پکڑنا ہے اور پھر کھلے دل سے اس کو کابلے قدر چیزوں کو حاصل کرنے پر سرف کرنا ہے ذرا توقف سے بولا آپ سے ایک درخواست ہے دوبارہ ان کی کال آئے تو مجھ سے بات مت کروائیے گا ان کا میرے اوپر احسان ہے میں نہیں چاہتا کہ آپ کے سامنے ان کو کچھ ایسا بول دوں جس پہ مجھے بات میں شرمندگی ہو ساری بات ہی ختم ہو گئی تھی کاش وہ سپیکر آف رکھتی سیلون ایک کمرشل بلوگ کی دو منزلوں پہ پھیلا تھا تیسری اور چوتھی منزل پہ کوئی جم تھا وہ اترنے لگی تو کیف نے پوچھا کہ کیا وہ اسے اندر دروازے تک چھوڑنے آئے مگر کشمالہ نے منع کر دیا سیلون اس کی کزن کا تھا یوں ہی اس نوجوان کو ساتھ دیکھ کے باتیں بدتی اسے وہاں دو گھنٹے لگ گئے جب وہ واپسی پہ لفٹ میں سوار ہوئی تو اندر کوئی اور بھی تھا ایک ہٹا کٹا سا آدمی جو اس کی طرف پہنو کیے کھڑا تھا وہ نظر انداز کر کے اندر آئی اور گران فلور کا بٹن دبایا جو کچھ ہوا ایک لمحے میں ہوا کسی نے اس پہ پیچھے سے حملہ کیا وہ اندر مو نیچے گری سر کے پچھلے حصے میں درد کی شدید لہر اٹھی آنکھوں کے آگے اندھیرہ چھا گیا بوس بوس کشمالہ نے آنکھیں کھولی بسارت کے آگے اب بھی دھون تھی اس نے پلکے جھپکائیں وہ لفٹ کے فرش پہ چہرے کے بل گری ہوئی تھی اس کے سامنے وہ پنچوں کے بل بیٹھا اسے پکار رہا تھا وہ بدکت ہتھیلی کے بل اٹھی پھر چونک کے ادھر ادھر دیکھا لفٹ کا دروازہ کھلا ہوا تھا وہ گراؤنڈ فلور تھا باوردی گارڈ باہر کے طرف کھڑا تھا اور کیف اس کے سامنے بیٹھا تھا آپ ٹھیک ہیں وہ فکر مندی سے پوچھ رہا تھا اس کا ہاتھ بے اختیار سر کے پچھرے حصے کی طرف گیا درد کی ٹیز ابھی تک اٹھ رہی تھی کیا ہوا مجھے اس نے الجن سے ادھر ادھر دیکھا لفٹ نیچے آئی تو آپ اندر بے ہوش تھی گارڈ کو معلوم تھا کہ آپ کس کار سے نکلی تھی اس لیے وہ مجھے بلال آیا آپ کی طبیعہ ٹھیک ہے ہاں میں ٹھیک ہوں چلو وہ تکلیخ برداشت کرتے ہوئے اٹھنے لگی مگر ہوا کیا تھا وہ تشویش سے اسے دیکھ رہا تھا چلو نا اس سے پہلے کے لوگ جمع ہوتے وہ اٹھ کھڑی ہوئی سر گھوم رہا تھا لیکن وہ بظاہر خود کو سنبھالے قدم اٹھانے لگی پرس مجھے دے اس نے نرمی سے اس کے ہاتھ سے پرس لے لیا پھر وہ گارڈ کے سامنے رکا پٹوے سے پانچ سو کر نوٹ نکال کے سے تھمایا اس کا شکریہ دا کیا اور کشمالہ کے پیچھے چل دیا کسی نے گارڈ کو روک کے پوچھا کہ کیا ہوا تھا وہ ایک باجی سیلون آئی تھی ان کی شاید طبیعت خراب ہو گئی تھی میں ان کے شوہر کو پارکنگ سے بلا لیا وہ قصہ بیان کر رہا تھا سیدھے گھر چلو اس کا سر شریف ڈرد کر رہا تھا سیٹ کی پوچھ سے سے ٹکا دیا اور آنکھیں بند کر دی پہلے مجھے بتائیں ہوا گیا تھا وہ کہتے کہچے چونکا کسی نے کچھ کیا ہے میں ابھی دیکھتا ہوں کیف نے تیزی سے سیٹ بیلٹ کھولی اور پاہے نکلنے لگا جب مالا نے رکا واپس بیٹھو کیف انداز میں تحکم بھی تھا اور تاکان بھی یہ میری کزن کا سیلون ہے یہاں تماشا نہیں بنانا خاندان میں باتیں بنتی ہیں مجھے بتائیں تو صحیح کہ ہوا کیا ہے وہ اس کے طرف رخ موڑ کے بیٹھا اور سنجیدگی سے پوچھا ماتے پہ بل تھے آنکھوں میں غصہ بھی تھا اسے جو یاد تھا بتا دیا میں نے اس کا چہرہ دیکھا تھا مگر میں اس کو نہیں جانتی اور لفٹ میں سی سی ٹی وی بھی نہیں تھا لفٹ کے باہر تو ہوگا تو دیں میرا کیا فائدہ آپ کو اگر میں یہ چیزیں مینج نہیں کر سکتا اسے غصہ آ رہا تھا یہ تیکھ تھا کہ وہ نہ پولیس ریپورٹ درچ کروائے گی نہ شور ڈالے گی میں نے کہا نا یہاں تماشا نہیں بنانا گھر چلو وہ تکان سے بڑھو سر میں شدید درد ہو رہا تھا اس آدمی نے اسے بہت زور سے مارا تھا ٹھیک ہے مگر میں واپس آؤں گا اور آپ کا نام لیے بغیر ان کے ریکارڈ ضرور نکلواؤں گا ایسے کیسے کوئی آپ پر حملہ کر سکتا ہے وہ ڈرائیو کرتے ہوئے برہمی سے کہہ رہا تھا اس نے پہلی دفعہ کیف کو غصے میں دیکھا تھا جیسے وہ میرے گھر میں خون پکواتا ہے ایسے ہی وہ مجھ پر حملہ بھی کر سکتا ہے اس نے اپنا چہرہ نہیں ڈھانپا ہوا تھا اس لیے میرا نہیں خیال کہ وہ آپ کا تاقب کار تھا کوئی کرائے کا آدمی ہوگا مگر اس نے ایسا کیوں کیا وہ سوچتے ہوئے کہہ رہا تھا ایک منٹ اپنا پرس چیک کریں کچھ مسنگ تو نہیں ہے اس کا ذہن ابھی تک شل تھا وہ جو اتنے عرصے سے صرف ایک وہم لگتا تھا وہ آج حقیقت بن کے سامنے آ گیا تھا ایسے میں اسے پرس کا خیال ہی نہیں آیا تھا اس نے پرس کھولا اور اندر سے ایک ایک چیز نکال کے دیکھنے لگی موبائل بینک کارڈز کیش سب ویسا ہی تھا البتہ ایک چیز وہاں ایسی بھی تھی جو اس کی نہیں تھی اس نے میرے بیک میں کچھ رکھا ہے وہ تاجب سے بولی تو کیف نے بیک ویو میرر کا رکھ ٹھیک کیا اور اس کے عقص میں مالا کو دیکھا وہ ایک سلور رنگ کا لائٹر پلٹ پلٹ کے دیکھ رہی تھی کوئی میرے بیگ میں سگرٹ لائٹر کیوں رکھے گا مجھے دکھائیں کوئی ریکارڈنگ ڈیوائس بھی ہو سکتی ہے لیکن وہ نہیں سن رہی تھی وہ لائٹر کی نشلی سائٹ کو اوپر اٹھائے کچھ دیکھ رہی تھی وہ مجھے اپنا نام بتانا چاہتا ہے وہ تلخی سے مسکرائے لائٹر پہ اس کا نام لکھا ہے واقعی کیف کو حیرت ہوئی موڑ کاٹتے ہوئے پوچھا کیا لکھا ہے کشمالہ نے لائٹر پہ لکھے دو الفاظ پڑے ماہر فرید اس نے ایک جھٹکے سے بریک لگائے کار کے ٹائر چرچر آئے آرام سے کیف لیکن وہ تیزی سے پیچھے گھوما اور لائٹر اس کے ہاتھ سے لے لیا پھر اسے انچا اٹھا کے دیکھا اس میں واقعی انگریزی میں لیزر انگریونگ سے ماہر فرید لکھا تھا کیف کا حلق خوشک ہونے لگا نام ممکن بلاخر مجھے میرے تاکبکار کا نام معلوم ہو گیا ہے کیف نے چہرہ موڑ کے اسے دیکھا اس کا چہرہ غلابی سا ہو رہا تھا سبز آنکھوں میں الجن تھی نہ سمجھی تھی اس نے بہت سا تھوک خوشگلے سے نیچے اتارا آپ کسی ماہر فرید کو جانتی ہیں لہجہ سرسری بنایا نہیں کشمالہ نے گردن دائیں بائیں ہلائی میں نے یہ نام ہی پہلی دفعہ سنا ہے میں یہ لائٹر رکھ لوں اس کو چیک کرنا ہوگا اندر کوئی ریکارڈنگ ڈیوائس نہ ہو کشمالہ نے اس بات میں سر ہلا دیا وہ واپس کار سٹارٹ کرنے لگا البتہ اس کے چہرے کی رنگت اڑے اڑی سی تھی گھر کے پورچ میں جب وہ کار سے نکلی تو وہ دیکھ سکتی تھی کہ وہ پریشان لگ رہا تھا سفورہ تمہارے بارے میں غلط تھی جو لوگ پیسے کے لالچی ہوتے ہیں وہ گارڈز کو ٹپ نہیں دیتے وہ چونکا اس حالت میں بھی وہ نوٹ کر گئی تھی وہ پھیکا سا مسکر آیا آپ نے پیٹرول کے لیے جو پیسے دیئے تھے اس میں سے دے دیا اس کے جانے کے بعد کیف نے تاثرات بدلے چہرے پہ برہمی در آئی اس نے فون نکالا اور وائٹ ہیر کی چیٹ کھولی تم میرے ساتھ کوئی ڈبل گیم کھیل رہے ہو یہ حرکت تمہاری یا تمہارے آدمیوں کی ہے نا انگلی تیزی سے ٹائپ کر رہی تھی وہ شدید بے بسی محسوس کر رہا تھا تو کیسی لگی آپ کو یہ کہانی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا ایسے بہت سے افسانے اور ناویل سننے کے لیے میرے چینل ناویلز ہی ناویل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن ضرور دبائیں لائک کریں شیئر کریں اور کومنٹ کرنا پت بھولیں شکریہ